میں فیصل کریم ایک نئی ویڈیو پسا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نیو یوٹیوب چینل ٹیک ایڈوائس کل میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی ٹیسٹنگ بورٹ کے بارے میں جو انفرمیشن تھی آج اس کی بورٹ کی بنانا اور اس کا ٹیکٹیکل یکا پار ٹو ہے کہ ہم نے کس طریقے سے مطلب بورٹ انسٹال کرنا ہے بنانا ہے اور اس کو ورکیبل کے سان کرنا ہے اس میں میں نے تین چیز آپ کو بتائی تھی ایک شارٹ سرکٹ ٹھیک ہونا چیز کا اور نہ جلنا یہ تین چیزیں انشاءاللہ ان تین چیزوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ ہمارے ان تین چیزوں کو کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ بورٹ سے یہ ڈائیگرام ہے اس ڈائیگرام کے مطابق ہے انشاءاللہ آج ہم بورٹ کو انسٹال کریں گے یہ دوستو ہم نے اپنی سہولت کے لیے مطلب بورٹ کو انسٹال کر چکے ہوں صرف اس میں وائرنگ کرنی ہے فیوز لگا لیا ہے حساکر لگا لیا ہے بٹن لگا لیا ہے ہولڈر لگا لیا ہے اب ہم نے صرف اس کی وائرنگ کرنی ہے تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے اس کی وائرنگ کی طرف چلتے ہیں یہ بھی فیوز میں ہم نے گرم تار لگا ہی ہے کرنٹ علی تار اس میں ایک انٹر ہو رہی ہے ایک ان اور یہ دوسری آؤٹ ہو رہی ہے آؤٹ ہوئی تار جو ان سے آؤٹ کی ہم نے وہاں لگا دیئے ساکٹ میں ساکٹ سے ایک تار ہم نے لگا دیئے بٹن میں اب یہاں دونوں کو ایک ایک پوائنٹ رہ گیا ہے ایک بٹن کا رہ گیا ایک ساکٹ کا رہ گیا ہے جو بٹن اور ساکٹ کے ایک پوائنٹ ہو وہ ہمارے ہولڈر میں جائے گئے سیڈیس 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 بوٹ سیڈیس ٹیسٹنگ بوڑڈ اس کے تروں ہم شارٹ سرکٹ کوئی چیز جائل گیا وہ چیک کر سکتے ہیں جس میں وائنڈنگ ہو جس میں موٹر لے گیا وہ چیز ہمیں آسانی سے چیک کر سکتے ہیں یہ اب ساکٹ اور بٹن میں جو ایک ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس سے ہم نے تار لی ہے اب وہ تار ہم ہولڈر کے اندر لگائیں گے اور ہولڈر کی ایک جو پوائنٹ رہ جائے گا اس سے ہم تھنڈی تار نکالیں گے ارتھ تار نکال لیں گے دوستو یہ دیکھیں ہمارا ٹیسٹنگ بوڑڈ کلیر ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہماری آگی ہے ساکٹ سے آگی ہماری ہولڈر میں ٹھیک ہے ساکٹ سے ہمارے بٹن میں آگی ہے اچھا بٹن سے ہمارے دو پوائنٹ رہ گئے تو اس سے ہم نے ساکٹ سے لگا دی ایک ہم نے بٹن سے لگا کے ہولڈر ملے یہ ہماری ارتھ کی تار جو ٹھنی تار ہے ہمارا بوڑ تکریباً کمپلیٹ ہو چکے اب اس کو ہم نے ٹیسٹ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ اس سے ہم شارٹ سرکٹ اور چیز جو ٹھیک ہو اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک یہ اب ہمارا بوڑ جو ہم نے بنا چکے ہیں سیریز بوڑ اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے سپلائز چک کرنے کی سپلائز آ رہی ہے نہیں آ رہا ہے دیکھدے سپلائز کیا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں چیک کرنا ہے یہ ہم لہارا کاوی ہے ٹھیک ہے сейчас ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا کاوی ہے ٹھیک ہے فراب ہے لیکن یہ کاوی ہمارا ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی چک کر رہے ہیں صرف آپ کو چیک کرانے کے لئے ہم آپ پ demandé کام کر رہا رہا ہے اس میں لگا 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 لیکن ساکھٹ میں لگا لیکن ہاں استئی وجہ دیکھیں لاڈز وان ہی ایک اقول جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کعبیہ ڈھیک ہے جب یہ شرٹ ہوا تو یہ ہماری لائٹ کی روشن زیادہ ہوگی اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مطلب ہمارا کعبیہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو شرٹ کرنا ہے دیکھیں ہم نے دونوں وائنڈنگ جنسی ہم نے دونوں تارے جنسی نے اس کی وہ کر لیا ہے ہم نے ننگی کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو شارٹ کرنا جا رہا ہے آپ نے بلیف کی طرف دیکھنا ہے یہ دیکھیں اب یہ شارٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارا بلیف زیادہ روشن ہو گیا اب اس کی ہم نے ایک اور چیز چیک کرنا ہے کہ مطلب کہ ہماری کوئی چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک مطلب خراب ہے جل چکی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اچھا دوستو یہ ایک اور طریقہ ہم آپ کو چیک کر رہا ہے مطلب ٹیسٹنگ بورڈ سے چیک کرنے کا جو ٹھیک ہے یہ وینڈنگ مشینی ہماری کہ وینڈنگ مشینی ایک اور یہ ڈل مشینity ہماری سوری مسئل نہیں ہم نے چیک کرنے ہمارے ڈل مشین ٹھیک ہے کہ نہیں بیسیکل یہ مشین ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو مدرسہ ٹیسٹنگ بورڈ سے مطلب پہلے ہموں اس کو آپ کو اسی طرح چلا کر دکھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کے نہیں پہتے ہیں ہم نے ٹیسٹنگ بورڈ پر چیک کرو گئی ہے کہ ہماری اس کی اندر وائنڈنگ شارٹ بغیرہ کچھ مطلب وہ تو نہیں ہے مطلب چیک کرنا ہم نے ٹھیک ہے کہ نہیں اب پہلے دیکھ لیجئے کہ چلے گی اب ہم لگا رہے ہیں بٹن ہم نے لگا دی اب دیکھے چلے گی ادھر آپ نے لائٹ دیکھنا بھی بٹن اس کا آف ہے ٹھیک ہے لائٹ اس کی بالکل ٹھیک ہے نارمال ہے اب جب ہم بٹن کو آن کریں گے تو اس کی لائٹ تیز ہو جائے گی دیکھیں لائٹ تیز ہو گیا کم اور تیز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ دل مشین بلکل ٹھیک ہے دیکھیں لائٹ جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو لائٹ تیز ہو جاتی ہے جب آف کرتے ہیں لائٹ کم ہو جاتی ہے دیکھیں اب آن کیا ہے لائٹ تیز ہو گیا جب آف کریں گے لائٹ کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دل مشین بلکل ٹھیک ہے اچھا دوستو یہ اب مطلب ایک اور طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مطلب ہماری وینڈنگ اگر کٹی ہوئے مطلب سوری ہماری تار اگر کٹی ہوئے مطلب ہم نے ایک بندل لیا ہے کہ ہمیں شک پڑھا کہ ہماری مطلب اس میں کوئی تار کٹی ہو تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ سیریز بورٹ ہے ہمیں ایک سانی سٹیک کر سکتے ہیں ابھی آپ چیک کر کے ماؤں کو بتاتے ہیں دیکھیں دو سریں ہیں دیکھیں دو سریں ہیں مطلب ابھی ہم چیک کریں کہ اس میں بلف پر آپ نے نہیں جانا بلف کی لائٹ کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اس میں دو اپشن ہے بلف نے یا آن ہونا ہے یا آف ہونا ہے دیکھیں ابھی ہم چیک کریں مطلب ہمارا نیا بندل ہے آپ دیکھیں کہ بلکل مطلب ہماری کوئی اس میں مطلب وائنڈنگ نہیں کٹی ہو مطلب یہ ہے کہ تار اب ہم کٹ رہیں دیکھیں تار ہم کٹیں گے تو بلف مارا آف ہو جائے گا دیکھیں تار ہم نے کٹی بلف مارا آف ہو گیا اب ہم دوبارہ اس کو لگائیں گے اس کے ساتھ تارک کو میں نکارا ٹھیک ہے مратا بلدہ کیا یہ دیکھے میں تارک ہو لگا رہوں اس کے ساتھ آن ہوگی ہے ٹھیک ہے اگلی کار راپ ہوگی ہے مطلب کیوں کہ تار ہم کارڈ چکی ہے اس میں مضائمت مطلب ہوئی نہیں ہے اس میں بلف کی رشنی سے نیست attended زیادہ ہے کہ اس میں مضائمت نہیں ہوتی اب مہارے پاس مطلب قاویہ ہے اس میں آپ کو رشنی کم نظر آئی ہے اس میں مضائمت کم تھی کیوں کہ اس میں ریزیسٹن لگا ہوا ہے اسی طرح ہماری ڈل مشین میں بھی ریزیسٹن لگا ہوا ہے مطلب وائنڈنگ لگی ہوئی اس وجہ اس میں مضاعمت کام ہوتی ہے اچھا گائز یہ اب ہمارے پاس ایک اور تار ہے ٹھیک ہے مطلب یہ اس تری وغیرہ ان چیزوں کو زیادہ لگی ہوتی ہے اکثر تو مطلب اس تری وغیرہ میں ایشو آئی دیتا ہے کہ تار کا مطلب ایشو آئی دیتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری تار خراب ہے اس کے بعد ہم بورڈ میں اس کو لگا کے چیک کریں گے اچھا دوستو اب یہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ ملا لیا اس کے ساتھ دیکھے دونوں سے آپس میں اب ہم چیک کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا تار ٹھیک ہے کہ خراب ہے یہ یہ دیکھیں دوستو آنو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تار بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس کو ادھر کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم کٹ کریں گے ادھر بلپ بند ہو جائے گا دیکھیں ادھر ہم نے کٹ کر دیں گے بلپ بند ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا تو مطلب اس طریقے سے ہم چیز چیک کر سکیں دیکھیں بھی دباران ہوگی ہے مطلب اس طریقے سے ہم اس طریقے تار مطلب ٹی وی کی تار مطلب کوئی بھی ہو جو ہم یہ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں دونوں تاریں ملا کے آپس میں ہم آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری تار ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک یہ تار چیک کرنے کا مطلب اس طریقے وغیرہ کے تار چیک کرنے کا آسان طریقہ ہے تیسٹنگ بوڑ کے دروں امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے نئی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور پیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں اللہ حافظ موسیقی